السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو آپ اسکرین کے اوپر جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی رہنے والی ہے اور اس نے ایک ایسی حرکت کی جو وہ ہندوستان کی جیل تک پہنچ گئی تو معاملہ کیا ہے آپ لاشت تک ہمارے ساتھ میں بنے رہے ہیں آپ کو بھی پتا چل جائے گا اور پہلی بار اگر چینل کو دیکھیں تو برائے مربانی سبسکرائب کر لیں چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں بھارت کے جنوبی شہر بینگلور کی پولیس نے ایک روز قبل ایک انیس سالہ پاکستانی خاتون کو اپنی شناخت کے ساتھ جالسازی کرنے اور شہر میں غیر قانونی طور پر رہنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے پولیس حکام کے مطابق وہ اپنے بھارتی عاشق سے ملاقات کے لئے نائپال کے راستے غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوئی تھی بھارت حکام نے ان کی شناخت اکرا جیوانی کے نام سے کی ہے جن کے مطابق مسکرہ خاتون گجشتہ برس بھارت اور نائپال کے درمیان کھلی سرحت کے ذریعے بھارت میں داخل ہوئی تھی بینگلور کی ڈپٹی کمیشنر آف پولیس وائٹ فیلڈ کے مطابق 26 سالہ ملائم سنگیادو نامی شخص جنہوں نے اکرا کو بھارت آنے کی دعوت دی اصل میں یو پی کے رہنے والے ہیں اور شہر کی ایک پرائیوٹ کمپنی میں سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتے تھے پولیس کے مطابق گجشتہ برس ان کا ایک 19 سالہ لڑکی سے گیمنگ ایب لوڈو کے ذریعے رابطہ ہوا تھا جس کا تعلق پاکستانی صوبے سندھ کے شہر حیدر آباس سے ہے دونوں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اسی لئے اس شخص نے لڑکی کو ستمبر 2022 میں نیپال کے کٹھمانڈو کے راستے سے بھارت آنے کیلئے کہا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ بینگلور کے بیلنور پولیس اسٹیشن کے حدود میں لیور کوارٹرز میں رہتے تھے اب اس لڑکی کو غیر ملکے ریجسٹیشن آفیس ایف آر آروہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اس شخص کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اسے بھی گریفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق اکرا چند ماہ قبل نیپال پہنچی تھی جہاں ملائم سنگھ یادو بھی گئے اور دونوں نے وہی پرشادی کر لی شادی کے بعد یہ جوڑا بھارت نیپال سرحت عبور کر کے پہلے ریاست بحار پہنچا کچھ دن بعد ملائم سنگھ یادو اکرا جیوانی کو بینگلور لے آئے اور یہاں یہ جوڑا کرائے کے ایک مکان میں رہنے لگا یہاں تک کہ ملائم نے اکرا جیوانی کا نام بدل کر راوہ یادو کر دیا وہ اکرا کو ہر جگہ اپنے اہلیہ کے طور پر متعارف کرواتے اور اس طرح انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے ایک آدھار کارڈ بھارت کا کومیشن اکتی کارڈ بھی حاصل کر لیا اس کے بعد انہوں نے بھارتی پاسپورٹ کے لیے بھی درخواست دی اطلاعات کے مطابق اکرا جیوانی پاکستان میں اپنے خاندان کے افراد سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس طرح ان کی اصلی شناک سامنے آگئی پاکستان میں اپنے اہل خانہ سے رابطے کی کوشش کے دوران بھارتی انٹیلیجنس انہیں پکڑا اور اس بارے میں ریاستی انٹیلیجنس حکام کو آگاہ کر دیا اسی اطلاع کے بنیاد پر سیٹی پولیس نے جوڑے کے بارے میں تفصیلات جمع کرنی شروع کر دی اور ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ان سے پوچھ گچ کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق اس سلسلے میں مکان مالک کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو یہ ہیں دوستو اس وقت یہ حالات کہ عشق کے چکر میں بیچاری آ گئی اپنا پاکستان ملک کو چھوڑ کر کے وہ بھی غیر مسلم سے شادی کرنے کے لئے اس کے عشق میں پڑھ کر کے تو عشق واقعی اندھا ہوتا ہے سننے میں آتا تھا لیکن آپ نے اور ہم نے آج دیکھ بھی لیا کہ وہ جیل تک پہنچا دیا ہے اس کے اس عشق نے وہ بھی غیر مسلم کے لئے اور سرحدوں کو پار کر لیا پیار کے چکر میں اللہ اپنا رحم کا کرم کا عفیت کا معاملہ فرمائے دوستو آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں اور پہلی بار اگر چینل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کرنے چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ایڈوپی کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ